عہد نبوی میں مسجد نبوی کی مختصر تاریخ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدین منورہ پہنچے تو انصار شرف ملاقات کے لئے حاضری خدمت ہوئے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا شرف حاصل ہو بعض نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی کی نکیل پکڑ لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اوٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ معمور ہے پابند حکم الہی ہے اوٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر انصار کے گھروں اور باغات سے ہو کر گزرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ بنی نجار کے مکانات کے قریب ایک جگہ آکر ٹھیری اور وہیں پر بیٹھ گئی پھر اٹھی اور تھوڑی دور چل کر واپس پہلی جگہ آکر بیٹھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اوٹنی کا کجاوہ اتارا اور اپنے گھر لے گئے انصار حاضر خدمت ہوئے اور اپنے اپنے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے لئے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کجاوے کے بارے میں دریافت فرمایا عرض کیا گیا وہ تو ابو عیوب اپنے گھر لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے بارے میں دریافت کیا جہاں اوٹنی بیٹھی تھی عرض کیا گیا کہ یہ دو یتیم بچوں کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور اس زمین کی خریدنے کی پیشکش کی دونوں یتیم بچوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہبا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبا سے انکار کیا اور خریداری پر ہی رضا مندی ظاہر فرمائی یہ زیان تھی جس میں کھجوریں سکھائی جاتی تھی اس میں کھجور کے کچھ درخت بھی تھے اور بعض پرانی قبریں بھی تھی کچھ حصے میں پانی بھی رکا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی تیارے کا حکم فرمایا تاکہ اس مقام پر مسجد کی تعمیر کی جائے انصار و مہاجرین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین جمع ہوئے پانی کو خوش کرنے لگے شمال سے جنوب تک ستر گز مسجد کی تحدید فرمائی مشرق و مغرب کی سمتوں میں تحدید ساٹھ گز رکھی گئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ گہری بنیادے کھو دیں جس میں پتھر بھرے گئے پھر تین ہاتھ دیواریں اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ اکرام کے ہمراہ کام میں برابر شرکت فرماتے پیٹ سے لگا کر پتھر لاتے صحابہ اکرام تیزی سے آگے بڑھتے اور ارز کرتے یا رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائیں ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار ہوتا کہ ضرور کام میں شریک رہیں گے بعض حضرات صحابہ اکرام نے یہ چاہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر نمائع اور عالی شان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی جھوپڑے کی مانند ہو مٹی کی کچھی ایٹوں سے دیواریں پوری کی گئیں جن کی بلندی پانچ ہاتھ تھی تین دروازے کھولے گئے ایک مشرق میں جنوبی سمت اور ایک دروازہ مغرب کی جانب اس وقت تک قبلہ بیت المقدس تھا جو مسجد کے شمال میں ہے اس لئے شمالی سمت جہت قبلہ کوئی دروازہ نہیں رکھا گیا جیسے ہی دیواریں مکمل ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر مسجد میں نمازیں ادا فرمائیں جب گرمی تیز ہو گئی تو خجور کے تنوں کو دیواروں پر رکھ کر ان کے اوپر خجور کے پتے سے بنی ہوئی چھٹائیں اڈالی گئیں اور خجور کی شاخوں سے اس چھت کو ڈھک دیا گیا جنوبی دیوار کے نزدیک ایک سائبہ تیار کیا گیا جس کے نیچے مہاجر فقارہ صحابہ فروکش ہوتے نیز اسلام میں نینے داخل ہونے والوں میں سے جو افراد مدین منورہ آتے وہ بھی یہیں آ کر ٹھہرتے یہی جگہ صفے کے نام سے معروف ہو گئی مسجد کے جنوب مشرقی کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں یعنی حضرت عائشہ و حضرت سودہ رضی اللہ عنہما کے لئے دو حجرے بنائے گئے رفتہ رفتہ یہ مسجد مدین منورہ کے قلب میں آ گئی صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے اور آیات قرآنی و احادیث نباویہ سننے نیز خطبے کی سماعات کے لئے دور دراز سے حاضر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے وسط میں کھڑے ہو کر خطبہ اشارت فرماتے جب تکان محسوس فرماتے تو ایک خجور کے تنے سے ٹیک لگا لیتے مسجد میں اس وقت تک محراب و امبر نہ تھا اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ وقات میں بھی جلوہ فروض ہوتے اور صحابہ اکرام حلقہ لگا کر بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دین و ایمان کی باتیں بیان فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ صف کے پاس بھی بیٹھتے اور ان کے ساتھ دلداری کا معاملہ فرماتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز مسجد ہی میں ادا فرماتے یہ مسجد ایک ہی وقت میں ایک نئی اسلامی سوسائٹی کا مرکز بن گئی تھی جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہی فرما رہے تھے مدینہ منورہ کے یہود نے اسلام و مسلمانوں سے اپنی دشمنی وعداوت ظاہر کر دی ان میں کے بعض یہ تعانی دینے لگے کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو تم یعنی مسلمان ہمارے قبل بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز نہ پڑھتے یہ باتیں سن کر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیدہ خاطر ہوتے اور وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف آپ کی نظریں اٹھتیں کہ کب قبلے کی تحویل کا حکم نازل ہو اسی اثنہ میں ماہ رجب کے وسط سن دو ہجری میں دوسرے پائی کی تین آیات کریمہ نازل ہوئیں جس میں تحویل قبلہ کا حکم تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرات قلب وجہك في السماء فلنولینک قبلتا ترضاها اس حکم کے نازل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے مسجد کے رخ میں تبدیلی میں عجلت کی اور جنوبی سمت کے دروازے کو بند کر کے شمالی سمت میں دروازہ کھولا شمالی سمت کی دو صفوں کو ختم کر کے اس کے بدل جنوبی سمت میں دو صفوں کا اضافہ کیا اور باقی حصہ اہل صفہ کے لئے چھوڑ دیا گیا پانچ سال تک یہ مسجد اسی حال پر رہی یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی اور مسجد تنگ پڑ گئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد کی توسیع کی رائے پیش کی مسجد کے برابر ہی میں ایک خالی جگہ پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے جنت کی بشارت سنائی جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں داخل کر دے حضرت عثمان سبقت کی اور اس کو خرید کر مسجد کو ہبا کر دیا چنانچہ غزوہ خیبر سے واپسی کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے مسجد میں توسیع شروع کی سن و حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر بنایا گیا جس کو جنوب سمت کی پہلی صف کے وسط میں رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لئے تشریف لائے تو ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ شروع کیا اتنے میں اس خجور کے تنے سے رونے کے آواز آنا شروع ہو گئی اس کے رونے کے آواز کو صحابہ اکرام نے بھی سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس تنے کو سینے سے لگایا اور اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تب وہ سکون سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ممبر کی تیز سیڑھیا تھی آپ علیہ وسلم دوسرے پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے اور دو خطبوں کے بیچ میں تیز سیڑھی پر بیٹھتے مسجد نبوی کی پیمائش ممبر سے شروع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجروں تک تھی اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا گیا ہے چنانچہ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا روضت من ریاض الجنہ یہ جگہ جنت کا باغی چاہے اللہ تعالی ہمیں اس کی زیارت کا موقع عنایت فرمائے اور مسجد نبوی میں بار بار نماز پڑھنا نصیف فرمائے